بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 3 اپنے اردو کی ریڈنگ بک کو اپن کریں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کا چپٹر جو ہے اس کی ریڈنگ کر لی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز پیج نمبر 30 اور 31 بھی کمپلیٹ کر لیا تھا تڑی ہم 32 پیج کر رہے ہیں گرامر ان جملوں میں فائل اور مفعول الگ کریں جملے میں نے خط لکھا فائل کہتے ہیں کام کرنے والا میں کیا ہوں فائل ہے مفعول کیا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے خط ندیم نے کھانا کھایا ندیم کھانا مفعول ہے اور ندیم فائل ہے احسن نے سیر کی احسن اور اس میں سیر کی اس پہ مفعول کوئی نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ جو ہے فائل ہے اور نماز کیا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے بچے نے خواب دیکھا بچے فائل ہے اور خواب مفعول ہے ماں نے کھانا پکایا ماں فائل ہے مفعول کیا ہے کھانا now come to the page number 33 نے اور کو لگا کر خالی جگہ پور کریں امی ڈیش ہادیہ ڈیش قیمتی توفہ دیا امی نے ہادیہ کو قیمتی توفہ دیا number 2 استانی صاحبہ ڈیش ندہ ڈیش شاباش استانی صاحبہ نے ندہ کو شاباش دی مالک ڈیش چور ڈیش پکڑا مالک نے چور کو پکڑا کس نے کس کو مارا number 5 مزدور نے عمارت کو گرایا بٹائے کتنا آسان ہے آپ نے یہاں تک ایکسرسائز بہت اچھے سے کرنی ہے اوکے ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ